دوستو پانچ زبردست کورین ایکشن موویز بتاتا ہوں جو آپ کو زبردست انٹرٹینمنٹ دیں گی دوستو ٹائم کو ویس نہیں کرتے ہیں اور ڈیریکٹلی رس پر آتے ہیں نمبر ون پر ہے تو مووی میں دکھایا ہے کہ ایک ایک سپیشل ایجنٹ ہوتا ہے جو اپنی سرویس کو ختم کرنے کے بعد ایک پانچ شاپ چلاتا ہے اور ہیومن ورلڈ سے کنیکٹ ہونے کے لیے صرف اس کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی ماں ایک ایڈٹ ہوتی ہے اور ایک نائٹ لب میں ڈانسر ہوتی ہے پھر ایک دن جب اس بچی کی ماں ایک لوکل ڈرگ لارڈ کی ڈرگز کو چرا کر اس کی پانچ شاپ میں چھپا دیتی ہے اور اس بات کا پتا چلنے پر وہ ڈرگ لارڈ اس لیڈی کو اور اس بچی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں پھر اسٹوری میں توستہ باتا ہے جب اس بچی کی ماں کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے آرگنز کو بیج دیا جاتا ہے اور وہ بچی ابھی بھی گائب ہے اب وہ ایک سی سپیشل ایجنٹ اس ڈرگ سینڈیکیٹ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس بچی کو ڈھوننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس بچی کو صحیح سلامت واپس لا پائے گا یا نہیں نمبر دو پر ہے کنفیشن آف مرڈر تو فلم میں دکھایا ہے کہ ایک سیریل گلر جس نے دس عورتوں کے مرڈر کیے ہوتے ہیں اور اس کا گیارمہ وکٹم لا پتہ ہوتا ہے پولیس کو جب شک ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی کا کام ہے پندرہ سالوں کے بعد وہ ایک بک پبلش کرتا ہے جس میں ہر ایک مرڈر کے بارے میں بہت ٹیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوتا ہے لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ وہ اصلی سیلیر کرر ہے نہ کی وہ بک پبلشر اب سچ کیا ہے یہ تو آپ کو فلم دیکھ کر ہی پتا چلے گا نمبر تھری پر ہے تو یہ فلم سیٹ ہے 1939 کے منچوریا میں ورلڈ بارڈ ٹو سے کچھ مہینے پہلے جہاں ایک ٹرین میں تین چوروں کے بیچ ایک ہنڈ شروع ہو جاتی ہے ایک ٹریجر کو حاصل کرنے کی جہاں دا گوڈ اینڈ ڈا بیٹ کے پلانس پر تب پانی پھر جاتا ہے جب دا اگلی اس ٹریجر میپ کو ایکوائر کر لیتا ہے فلم ایک ایکشن کومیڈی ہے اور آپ کو زبردست انٹیٹینمنٹ دے گی نمبر فور پر ہے وار آف تا ایروز تو اس سٹوری میں دکھایا ہے کہ جب دو بچوں کے پتا کون کی آنکھوں کے سامنے مار دیا جاتا ہے وہ دونوں ان کے پتا کے بیس فرینڈ کہ دیکھ ریک میں ہی بڑے ہوتے ہیں پت بڑے ہونے پر نام یہ ایک سکلڈ آرچر بن جاتا ہے لیکن اسٹوری میں تو اس تب آتا ہے جب اس کی سسٹر کی ویڈنگ سے کچھ ٹائم پہلے وہ کٹنیپ ہو جاتی ہے اب نام یہ کس طرح سے کوئنگ آرمی سے اپنی بہن کو بچائے گا اور اپنے گارڈ فاتر کی جان کا بدلہ لے گا اب آپ کو یہ فلم دیکھ کر جانا ہوگا نمبر فائب پر ہے اسیسینیشن تو فلم میں دکھایا ہے کہ جب 1933 میں کوریا کو جیپنیز آرمی اوکیپائی کر لیتی ہے بہت سارے واریئرز کو ایکزائل کے لیے چائنہ بھیج دیا جاتا ہے جب ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جیپنیز آرمی کا ہائیسٹ کمانڈر کوریا وزٹ کرنے آنے والا ہے وہ لوگ اس کا ایسینیشن جیل میں پلان کرنے لگ جاتے ہیں پت مشکل یہ ہے کہ صرف ایک ہی سنائپر ہے جو وہ شوٹ لے سکتا ہے اور وہ شوہنگائی کی جیل میں قید ہے اب کس طرح وہ یہ ایسینیشن پلان کریں گے اور کیسے اس مشکل کو پورا کریں گے یہ جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنے ہوگی تو یہ تھی لسٹ آپ لوگ اپنے اپینینز موویز دیکھنے کے بعد ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی